بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈینٹس آئی ہوپ کہ آپ لوگ سب ٹھیک ہوں گے پریویس ایکسپیرمنٹ ہم نے کیا تھا دیٹیکشن آف ہرڈی ہائیڈ کا جو کہ سلبر میررر ٹیسک کے ذریعے ہم نے دیٹیکٹ کیا تھا اب ہم نیکسٹ ایکسپیرمنٹ کے طرف شلتے ہیں جو کہ ہے دیٹیکشن آف کی ٹون دیٹیکشن آف کی ٹون کے اندر جو ہم مین جو سیمپل نام میں استعمال کریں گے وہ ایسی ٹون کو استعمال کرسکتے ہیں کوئی بھی کیٹونیک گروپ کا استعمال کرسکتے ہیں پرہر اس دیٹیکشن کے اندر ہم سیمپل ایسی ٹون کا استعمال کریں گے اور اس کے اندر جو مین ری ایجنٹ کی طور پر استعمال ہون Rei Ch 오� săđắm سوڈیوم نائٹروپورسائد ہوگا سوڈیوم نائٹروپورسائد کے ساتھ اس کے پاس سوڈیوم ہیڈروپورسائد جو ہے یہ استعمال کیا جائے گا ایدہ ری ایجنٹ تو اس کے بعد چلتے ہیں ہم اپنے اپنے ایسپیرمنٹ کو پر فارم کرنے کے لیے تو یہ آپ کے پاس سامنے جو نظر آ رہا ہے یہ سوڈیم نائٹرو فرسائٹ کی کرسٹلز ہیں سوڈیم نائٹرو فرسائٹ کی کرسٹلز ہیں سوڈیم نائٹرو فرسائٹ کے اندر موجود ہوتا ہے ہم نے اس کا سلویشن پریپیر کرنا ہوتا ہے سوڈیم نائٹرو فرسائٹ کو ہم نے فلیشن پریپیر کر کے استعمال کریں گے تو ہمیں زیادہ اس کا اچھا دیلٹ ملے گا یہ دیکھیں آپ اس کی کرسٹلز کو ابھی فلیشن پریپیر کرسٹلز جو ہیں آپ کو سامنے شائننگ سٹیٹ کے اندر نظر آ رہی ہیں اس کے بعد ہم نے اس کی تھوڑی سی مقدار لی ہے ٹیسٹ ٹیوب کے اندر ٹیسٹ ٹیوب کے اندر کھوڑی سی نائٹرو فرسائٹ کی مقدار لینے کے بعد اس کے اندر دیسٹل وارٹر ڈالا دیسٹل وارٹر ڈالنے کے بعد یہ دیکھیں آپ اس کا سلویشن پریپیر ہونا سٹارٹ ہو گیا ہے سلویشن جب اس کا پریپیر ہوگا جب تک ہم اس کو شیئٹ نہیں کریں گے تو اس کی جو رفتار ہوگی بلکل سلو ہوگی آئیتہ آئیتہ سے وہ ڈیسٹل وارٹر کے اندر تو اس کو ہم اگزار کرتے ہیں کہ یہ کیسے اس کے اندر ڈیسٹل ہوتا ہے اس کے بعد اس کو تھوڑا سا شیئٹ بھی کر لیں گے تاکہ یہ تھوڑا سا جلدی جو ہے اس کے اندر ڈیسٹل ہو سکے سوڈیوم نیٹر پور سائٹ جو ہوتا ہے یہ فریشن پریپیرڈ ہی استعمال کی جاتا ہے یہ دیکھیں ذرا شیئٹ کیا ہے اس کی جو ڈیزارفنگ سپیڈ جو ہے اس کی بڑھ گئی ہے ابھی اس کی سٹیرنگ ہو رہی ہے تو اس کی ڈیزارفنگ سپیڈ جو ہے وہ بڑھ گئی ہے یہ ہم اس فقط استعمال کریں گے جب یہ کمپلیٹلی ڈیسٹل ہو چکا ہو یہ دیکھیں آپ اس کے زیادہ دار مقدار جو ہے یہ اس کے اندر ڈیزارفنگ سپیڈ جو ہے ڈیسٹل وارٹر میں آپ اس کی ایبزرویشن کرتے رہیں ہم نے جو لیب میں ٹیسٹ پرفارم کرنا ہوگا چھوٹیوں کے بعد تو بلکل سیم اسی طریقے سے پرفارم کریں گے دیکھیں پھر پلیکٹ سائٹ کے پر اس کا کلر دیکھیں ایک اورنٹ آئیپ کا کلر اس کا بن رہا ہے اورنٹ آئپ یا اب لائٹ رائٹ بھی کہہ سکتے ہیں بلکہ اورنگ جو ہے میں زیادہ پیٹر ہے اورنگ کلر جو ہے میں اس کا بن رہا ہے تو یہ کمپلیٹ جو ہے اس کا سلویشن پریپ ہے وہ چکا ہے اس کے بعد ہم نے جو دوسرا سیمپل لینا جو ہم نے دوسری ٹیسٹیوب میں چیز دیا ہے یہ ہمارے پاس سیمپل ہے ایسی ٹون کا اس ٹیسٹیوب کے اندر ہم نے ایسی ٹون دیا ہوا ہے تو ایسی ٹون کے اندر دو سے تین ایمل ہم نے ایڈ کرنی ہے سوڈیوم نیٹرو پرسائیڈ سلویشن کے دو سے تین ایمل آپ اس کے اندر ایڈ کریں گے تو دونوں کے درمیان کلر کام ایبزرویشن کریں گے دونوں کے درمیان کیسا کلر کا ڈیفرنس آیا ہے یہ ابھی جو ہو رہا ہے کام یہ ایڈیشن ہو رہا ہے تقریبا دو سے تین ایمل سوڈیوم نیٹرو پرسائیڈ کو ہم نے ایڈ کر لیں ایسی ٹون کے اندر یہ ایسی ٹون میں ڈالا تو اس کا کلر آپ دیکھیں کہ لائٹ لائٹ اورنس کلر ہو گیا یعنی جو پہلے سوڈیوم نیٹرو پرسائیڈ کا بنا ہوا تھا اس سے الکا تھا لائٹ ہو گیا یہ کلر ابھی دونوں ٹیسٹ ٹیوب کا ہم لیفرنس بھی دیکھ رہتے ہیں اس کے بعد یہ دیکھیں دونوں ٹیسٹ ٹیوب آپ کے سامنے آگئی ہیں تو ہمارے پاس دائیں طرف جو کلر ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سوڈیوم نیٹرو پرسائیڈ سلویشن کا ہے اور دوسری طرف ایسی ٹون اور سوڈیوم نیٹرو پرسائیڈ کو جو اپس میں ریاکٹ کروا ہے ہم نے اس کا کلر ہے یہ تقریباً لائٹ ٹوائنٹ ٹائپ کا بھو گیا ہے کلر۔ اور دوسری طرف جو سوڈیوم نیٹرو پرسائیڈ ہے یہ سوڈا سا ٹارک اورنڈ آپ کہہ سکتے ہیں تو اس کے بعد ہم نے دوسرا ہے کہ یہ ایجنٹ استعمال کرنا ہے جو کیا ہے سوڈیوم ہیٹروکسائیڈ کا ہم نے بیتی ہیلپ آف ڈراپر اس کو استعمال کرنا ہوگا اور اس کی کچھ مقدار ہم ایڈ کریں گے ایک سے دو ڈراب بھی ایڈ کریں گے تو ہمارے پاس جو زیادہ ہے وہ آ جائے گا سوڑی ہم نیٹرو پر سایڈ جو ہوتی ہے یہ ہم نے پیپیر آریڈی جو ہے نا ریئیجن وٹرس کے اندر پیپیر کر کے رکھی ہوتی ہے آپ نے لائپ کے اندر دیکھی ہوئی ہے کافی ٹائم یہاں پہ جو ہے نا مفاسیر میں کمال کرتے رہے ہیں یہ جو ہوتی ہیں یہ بسیکلی ٹائم 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 ٹ اس کے بعد اگر مگزاریں چیک کرنی ہوں تو مگزاروں کے لیے پھر قانٹی ٹیٹر ویلنیسس کی جاتے ہیں اس کے ذریعے مگزاریں مزارہ فائنڈ اوٹ کی جاتی ہیں تو ابھی دیکھتے ہیں ہم اپنے مین ٹیسٹ کو تو ٹیسٹ کو دیکھتے ہوئے ہم اظہر کرتے ہیں کہ یہ کتنا اس کے اندر چیننگ آتی ہے یہ دیکھیں ایک دو ڈراپ اس کے اندر ہم نے ایڈ گئی ہیں تو یہ جو ہے یہ بڈاٹ ریڈ فبریشن آگئی ہے دارک ریڈ بھی اس کو کہہ سکتے ہیں تو سیمپل اور پھارد میں پڈاٹ ٹیٹر کلوریشن اسی پہی سکتے ہیں ہمارے پاس آگئی ہے ellos کہ اس کے اندر کے اندر حضی ویلہ ریڈ اکیٹ کوڑایا ککڑای سکتے ہیں تو اس اس کو وائنڈ یڈ پگر بھی کہتے ہیں وائن ریڈ کلر یا ڈارک ریڈ کلر یا بلارڈ ریڈ کلر جیسے سب جو ہے نا سیم ایبزرویشن کلاتی ہیں تو یہ جو کلریشن آپ کے پاس آ رہی ہے یہ وائن ریڈ کلریشن ہے جو کہ اس چیز کو شو کر رہی ہے جو آپ کے پاس سیمپل ہے اس کے اندر کیٹون موجود ہے آئی ہوپ کہ آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ایکسپیرمنٹ سمجھایا ہوگا انشاءاللہ نیکسٹ ایکسپیرمنٹ کے ساتھ پیرا حضرت رمناہ تب تک کے لیے خدا حافظ